السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہورر سنٹر تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار نوول دلسم کی اپیسوڈ نمبر بارہ ہاتم کو پرستان کے دامات کی حیثیت سے ہر کوئی مبارک بات دینے پر اومرتا چلا آیا جو پری ایک بار شہزادے کو دیکھتی تو اشش کر اٹھتی شہزادے اور شہزادی کی جوڑی کتنی حسین ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں ایک دوجہ کے لیے ہی بنے ہیں زنجیل کی سہیلیاں کہتی تھی اور وہ خاموش نگاہوں سے اپنے ہونے والے ساجن کے حسین خوابوں میں مہت دی نگاہ ہو جانے پر سفید گھوڑے پر شہزادے نے شہزادی کو بٹھایا جس کا سپنا ہر لڑکی دیکھتی ہے اپنے آپ کو ہاتم کے اتنے قریب محسوس کرنا زنجیل کے لیے خواب سا تھا ہاتم کے سینے کی دھڑکن زنجیل کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی شہزادی کے ہاتھوں کو نرمی سے وہ تھامیں گھوڑے کو اپنے محل کی طرف لے جا رہا تھا یہ سب ایسا خواب محسوس ہو رہا تھا جو ذرا سی آواز پر ٹوٹ جائے گا تو آخر ہم نے آپ سے کیا گیا وادہ وفا کر ہی دیا شہبروسی میں ہاتم نے دھیرے سے شہزادی کا ہاتھ تھام کر کہا لہجہ انتہا کا سہر انگیز تھا شہزادے کے احساس نے جیسے شہزادی کے جسم میں ایک نئی روح بھوک دی تھی شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا دن ہفتوں میں تبدیل ہو گئے اور شہزادہ ہاتم کچھ دنوں کے لیے چوتھے سوال کو یکسر فراموش کر گیا ایک دن بادشاہ اور ملکہ دربار میں بیٹھے غریبوں کی فریاد سن رہے تھے کہ جانے کہاں سے ایک سانپ آیا اور ملکہ کی ایڑی پر ڈس کر چلا گیا ملکہ کا پورا جسم تڑپ اٹھا پورے دربار میں سوک کا سما تھا بادشاہ سمیت محل کا ایک ایک باسی ملکہ کے لیے پریشان ہو گیا حکیموں کو دکھایا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ سب آپ کے پاس تو لوگ دنیا بھر سے علاج کے لیے آتے ہیں تو ہماری امی حضور کے لیے آپ کے پاس شفا کیوں نہیں ہے شہزادے شفا دینے والی تو واحد ذات ہے اللہ کی اور جہاں تک اس سانپ کے زہر کا تعلق ہے تو ملکہ کو کسی معمولی سانپ نے نہیں دسا یہ ایک ایسا سانپ تھا جس کا زہر دھیرے دھیرے انسان سے جینے کی تمنہ چین لیتا ہے انسان کو شروع میں درد کا احساس ہوتا ہے بعد ازاں غنودگی اور بے ہوشی تاری رہتی ہے اور پھر ساتویں روز ساتویں روز کیا ساتویں روز اس کی جان نکل جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس زہر کا کوئی تو توڑ ہوگا نا چھٹ شہزادی زنجیر نے پوچھا ہاں ایک توڑ ہے لیکن لیکن کیا وہ توڑ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے تو کیا یمن کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہے مجھے بتائیے کہاں ہے وہ توڑ میں لاؤں گا وہ توڑ اپنی امی حضور کے لیے اس کے لیے مجھے زمین کی آخری تہہ میں بھی اترنا پڑے تو بھی میں وہاں اتر جاؤں گا لیکن شہزادی وہاں جانا آسان نہیں ہے انسان وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بستا ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں آپ بس مجھے جگہ بتائیں شہزادی اس زہر کا توڑ دہکتے انگاروں کی وادی کے دامن میں سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر ہے انگاروں کی وادی کا سن کر زنجیل کی جان ہتھیلی پر آ گئی لیکن ایک ماں کے لیے بیٹے کو زہر کا توڑ لانے کے لیے بھلا وہ کیوں کر اسے روک سکتی تھی رکو حاتم میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں شانی نے ایک بار حاتم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا حاتم یمن سے تو ہم باہر نکل آئے ہیں پر اب کہاں جائیں گے شانی نے پوچھا حاتم نے نقشہ نکالا تو بھر بھرے نکتوں کی درمیان ایک لکیر نظر آئی شانی تم تو یمن سے باہر بھی رہے ہو کیا تم نے ایسی کوئی جگہ دیکھی ہے شانی گہری سوچ میں ڈوب گیا لیکن یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا بس اسی لیے وہ سوچنے کی بجائے آگے بھڑ دیا ناک کی لکیر میں سیدھے چلتے ہوئے وہ ساحل سمندر پر آ گئے جہاں انہیں دور ایک چٹانو کا جزیرہ نظر آیا اس نے نقشہ کو ٹٹولا تو خوشی سے جھوم اٹھا پہلا پڑاؤ انہیں مل چکا تھا ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے حاتم نے شانی سے کہا اور ایک کشتی کے ذریعے وہاں جانے کی تیاری کی فاصلہ جون جون کم ہو رہا تھا حاتم کی سانسیں تھمتی جا رہی تھی وہ منزل پر جلد سے جلد پہنچ کر زہر کا توڑ حاصل کر کے اپنی امی کو کرب سے آزاد کروانا چاہتا تھا ناکتہ نے جیسے ہی کشتی جزیرے کے ساحل سے لگائی تو حاتم جست لگا کر اترا ناکتہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ جلد بازی کر گیا اور ایک نئی مشکل نے اسے آ گھیرا شانی بھی اتر چکا تھا مگر ناکتہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے نکل پڑا ناکتہ کے جاتے ہی وہاں جیسے کوہرام مچ گیا کئی لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دے جانے لگیں جو مسلسل قریب سے قریب آ رہی تھی حاتم اور شانی نے علچی علچی نکاحوں سے حالات کو بھاپنا چاہا تھا کہ وہاں نیزوں کو تانے گئے کئی جنگلی لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے پتوں کی پوشات پہنے کالک کو اپنے مو پر ملے وہ عجیب و غریب انسان دکھائی دے رہے تھے حاتم نے کچھ کہنا چاہا تو ایک نیزہ اس کے مو کی طرف بھڑا دیا گیا اور خاموش رہنے کا حکم جاری کیا گیا کس نے جرت کی ہمارے جزیرے پر بلا اجازت پاؤں رکھنے کی کچھے جزیرے پر اجنبیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے حاتم نے ایک دم انہیں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو تم دہکتے انگاروں کی وادی جانا چاہتے ہو تم وہاں جا کے کیا کروگے ہمیں وہاں سے زہر کا توڑ ڈھون کر لانا ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں وہاں جانے کا راستہ بتا دیں گے مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا اس جٹان سے ہزار قدم کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے جس کو پار کرنے کے بعد ایک جنگل شروع ہو جائے گا تمہیں اس جنگل سے گزر کر آگ کے دریا کو پار کرنا ہوگا اور ساتھ ہی جنگل اور دریا کے سنگم پر موجود آدم خور شیطان کو بولتے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر قید کرنا ہوگا کیونکہ اس آدم خور شیطان کے سبب ہی ہمیں ہر روز اپنے قبیلے کے کسی ایک انسان کی قربانی دینی پڑتی ہے آدم خور شیطان کا نام سن کر تو شانی کی سانسیں رک گئیں مگر حاتم تو پکا ارادہ کر کے نکلا تھا اس نے فوراں وہاں کی راہ لی شانی کے قدم لڑکھڑائے تو حاتم نے شانی کو وہیں رکنے کا کہا اور کہا کہ جاتے ہوئے وہ اسے واپس لے جائے گا اب حاتم تنے تنہا چشمے کی طرف بھڑ رہا تھا آنکھوں میں ماں کی تڑپ دل کو بے چین کیے ہوئے تھی قدم تو جیسے اڑتے چلے جا رہے تھے حاتم نے وہ چشمہ پار کیا اور گھنے جنگل میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا آگے بھڑتے ہوئے کئی چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں نے راستہ رکنا چاہا لیکن وہ ہر ایک کا بہو بھی مقابلہ کرتا رہا اور بلا آخر وہ جنگل کے انتہا پر پہنچ گیا وہاں اسے کسی کے غرانے کی آواز آئی آواز اتنی زوردار تھی کہ پرندے اپنے اپنے گھوصلوں میں جھاگ اسے حاتم نے حیرت سے ادھر اتر دیکھا تو کسی پہاڑ کے چلنے کی دھم دھم کی آواز آئی وہ واقعی پہاڑ تھا یا پھر پہاڑ کی مثل کوئی شہ حاتم کی دھڑکنیں تو تیز ہو گئیں کسی الچی اور بوسیدہ جھاڑی کی مشابہ تھے ہاتھ اتنے بڑے کہ درک کو اکھار ڈالے دانت اتنے پیلے کہ سرسوں کے پھول بھی اپنا رنگ بھول جائیں آنکھوں میں ایسی وحشت کے آنکھیں بند کر کے بھی سکون نہ ملے دیکھو تو تم ہو جو اس قبیلے کے لوگوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے ہو حاتم نے اس کو للکارا مگر اس شیطان نے ہاتھ بڑھا کر حاتم کو پکڑنا چاہا حاتم نے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بچایا کئی لمحوں تک یہ کھیل جاری رہا شیطان کی آنکھیں غصے میں سرخ ہو گئیں تو اس نے زیادہ تیزی کے ساتھ حملہ کیا حاتم کو کچھ نہ سوجی تو دریا کے کنارے پر چلا گیا اب حاتم کے آگے شیطان اور پیچھے آگ کا دریا لیکن یہاں بھی اس نے حواظ کو قائم رکھا اور جیسے ہی وہ شیطان آگے جھپٹا تو اس نے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بچایا جبکہ شیطان خود کو سنبھال نہ سکا اور آگ کے دریا میں جا گرا پورا جنگل دردناک چیخوں سے دہل اٹھا کچھ لمحے بعد وہ دریا شانت ہو گیا مگر حاتم کو ایک فکر کھانے لگی کہ وہ کیسے آگ کا دریا پار کرے گا کیونکہ جب اس نے آدم خور دیو حیکل شیطان کو نہیں چھوڑا تو معمولی انسان کو کیسے زندہ دوسری پار جانے دے گا کئی لمحے وہ سوچتا رہا اسے کوئی توڑ نہیں مل رہا تھا تب ہی بادلوں سے چاند باہر نکلا اور چاندنی جیسے ہی دریا پر پڑی تو آگ کا دریا عام پانی میں تبدیل ہو گیا یعنی اس آگ کے دریا کا راز چاند کی چاندنی ہے اب وہ مزید وقت زیادہ نہیں کر سکتا تھا پیدل ہی وہ دریا پار کرنے لگا ابھی وہ وست میں ہی پہنچا تھا کہ بادلوں کا ایک غول امڑ آیا حاتم کے سانسے ساکت ہو گئیں قدموں میں لرزش آ گئی مگر وہ جلدی سے آگے بھٹا رہا چکی تھی اب آر یا پار کا معاملہ تھا چھلانگ لگا کر اس نے کنارے پر پہنچنا چاہا تو بڑی مشکل سے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا اس کے لباس کا ایک حصہ دریا میں لٹک رہا تھا جسے جھلسنے میں لمحہ بھی زائع نہ ہوا آگ کے شولے دوبارہ مل گئے اور وہ آدم خور شیطان ایک بار دریا کو پھارتا ہوا باہر نکل آیا تب اس کے ذہن میں وہی الفاظ گونجے جنگر اور دریا کے سنگب پر موجود لیکن یہ بولتا پہاڑ کہاں ہے اس نے چاروں طرف نکاہ دوڑائی تو لاوہ اگلتے پہاڑ نظر آئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیاوی جہنم میں آ گیا ہو شیطان بھی اب آگ سے باہر آ رہا تھا اس نے بھاگ کر جان بچانے میں آفیت جانی مگر شیطان کی رفتار اس کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی ہاتھی میں ایک پتھر سے ٹکر آیا اور نیچے گر گیا شیطان اس کے سر پر کھڑا گر آیا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا ہر طرف لاوہ اگل رہا تھا آدم خور نے اپنا ہتھوڑے سے مشابہ ہاتھ مارا تو زمین میں درارے پڑنے لگی ہاتم نے اپنے آپ کو لمحے بھر کے لیے پرسکون کیا اور آنکھیں بند کر کے ہر پہاڑ پر کان دھرے تو دور سے آواز آئی بولتا پہاڑ کوہ ندہوں میں اس نے جھٹ آنکھیں کھولی اور آدم خور کو گھورا اب مسئلہ اس کو پکڑ کر لے جانے کا تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک رسی دکھائی تھی مسکرا کر وہ اٹھا اور کافی دیر تک اس کے ساتھ مقابلہ کیا جب وہ آدم خور کچھ ہلکان ہو گیا تو اس نے چھلانگ لگا کر رسی اٹھائی اور آنن فانن اس کو بری طرح جکر لیا وہ چنگھارتا رہا مگر وہ اسے گھسیڑتا ہوا ایک طرف بڑھا کچھ دور جا کر وہ پہاڑ اس کے سامنے تھا ہر طرف سے عجیب و غریب شور اس کے کانوں میں آ رہا تھا وہ آدم خور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا مگر ہاتم نے اسے بری طرح جکڑا ہوا تھا پہاڑ کے دامن پر پہنچ کر اس نے اوپر کی طرف نگاہ دڑھائی تو گویا آسمان سر کرنے کے مترادف تھا وہ تقریباً اسے گھسیڑتا ہوا اس پہاڑ پر چڑنے لگا بازوں کی رغیں واضح ہو گئیں جسم سے جان ہر لمحہ نکلتی جا رہی تھی مگر وہ پھر بھی آکے بڑھتا رہا بلا آخر اس نے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر ہی دم لیا آدم خور پوری طرح چنگارا تو پہاڑ کے این وز سے ایک لاوہ نکلا اور آدم خور کی طرف بھڑھ کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہاتم یہ سب کچھ ہامتا ہوا دیکھ رہا تھا دل دوست چیخیں کانوں کو اچک لے جانے کے لیے تیار تھی شکریہ ہاتم تم نے اس آدم خور شیطان کو واپس لا کر بہت بڑا احسان کیا ہے یہ بولتا پہاڑ شیطانوں کی قید کا ہے اور یہ شیطان بھی دھوکے سے فرار ہوا تھا ایک انجانی سی آواز سنائی تھی بتاؤ ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ کیسے اتار سکتے ہیں مجھے اپنی امی حضور کے لیے زہر کا توڑ چاہیے ضرور ہاتم یہ کہتے ہی لاوہ جوش میں آیا ہاتم ذرا سیدھا ہوا تو آنکھیں حیرت سے سامنے دیکھنے لگیں لاوہ پہاڑ سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک درگ کی شکل اختیار کر گیا اس درگ کے پتے سیاہ کوئلے کی معنی تھے ہاتم اس درگ کے پتوں کو خبر کہتے ہیں تم کوئی سے تین پتے توڑ کر لے جا سکتے ہو اور دنیا کے کسی بھی زہر سے نجات حاصل کر سکتے ہو ہاتم نے آگے بھڑ کر تین پتوں کو توڑا مگر یاد رہے ہاتم تم ان تین پتوں سے زہر کا توڑ حاصل تو کر سکتے ہو مگر اس کے بدلے تمہیں ایک قیمت چکانی پڑے گی قیمت مگر کون سی ان پتوں کو استعمال کر کے تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا امی حضور کی جان سے بھڑ کر میری لیے کوئی شیع نہیں وہ دھیرے سے بڑھ بڑھ آیا ان کی جان کے بدلے اگر مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں ہاتم جلدی سے واپس آیا اس نے شانی کو اپنے ساتھ لیا اور رات گئے یمن کی سردوں میں داخل ہو گیا یہ لیجئے میں لے آیا پتے سب کے چہروں پر ایک قصر گھگری ایک حکیم نے وہ پتے لیے اور ایک کونے میں لے جا کر ان سے ارک تیار کیا ملکہ کے پہروں میں بیٹھ کر اس نے ملکہ کے سر پر بوسا دیا امی دیکھنا اب آپ ٹھیک ہو جائیں گی حکیم ایک چمچ میں ارک لے کر آیا اور ہاتم کو دیا اور ساتھی ملکہ کو پلانے کے لیے کہا ہاتم نے جیسے ہی وہ ارک ملکہ کو پلایا ملکہ کی پلکوں میں جمبش ہوئی جسے دیکھتے ہی پورے محل میں جیسے نئی روح پھوک دی گئی تھی ہر شے پر مسرد کا عالم تھا ہاتم نے خود اپنے ہاتھوں سے ملکہ کو کھانا کھلایا شہزادی زنجیل بھی خوش تھی تب ہی خوابکہ میں پلنگ کے بلکل سامنے ایک روشنی نمتار ہوئی ہاتم تم نے اپنے چوتھے سوال کا جواب بھی پا لیا ہے بولتے پہاڑ سے خبر نامی پتے لانا ہی تمہارے چوتھے سوال بولتے پہاڑ کوہ ندہ کی خبر لاؤ کا جواب تھا یہ سن کر ہاتم کا چیرہ چہک اٹھا اب تمہارا پانچھوہ سوال ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ کہتے ہی وہ روشنی غائب ہو گئی مگر سب کو خوشی تھی کہ ہاتم آدھا سفر تیہ کر چکا تھا اب تین سوال باقی تھے ہاتم ہاتم ایک کے بعد ایک کامیابی تمہارے قدم چوم رہی ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا وہ اجلت سے پلٹا اور منتر پڑھ کر سامنے پھونکا تو وہاں ایک توفان برپا ہو گیا اور اس کی ہسی کی انتہا نہ رہی جاگ شیطان جاگ وہ چلایا تو بھورا اگلے لمحے کو تھم گیا اور کڑکڑاتی بجلی کے ساتھ ہی ایک عورت ظاہر ہوئی جس کے ناخن انتہا کے لمبے تھے نین نقش بھی خوفناک حد تک نظر آ رہے تھے میں ہوں جانے جہاں حکم کیجئے سامری جادو کر کیسے یاد فرمایا جانے جہاں تمہیں ہاتم کو آگے بڑھنے سے روپنا ہوگا آپ کا حکم سار آنکھوں پر سامری جادو کر میں ہاتم کو کبھی پانچ میں سوال تک نہیں پہنچنے دوں گی بلکہ راستے سے ہی ہٹا دوں گی جاؤ اور جا کر اس ہاتم کو اپنے سہر میں جکڑ لو جاؤ ہاتم اس بار تمہیں پوری طرح شکست ہوگی پوری طرح پورا دربار اس کی شیطانی حسی سے گونج اٹھا تھا زنجیل اور ہاتم اپنی خوابکاں میں کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے اب کیا پھر ہمیں چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے آپ کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ہم زبان دے چکے ہیں زنجیل لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے چار ماہ تو بھی تھی چکے ہیں بس تین مہینے باقی ہیں دیکھنا یہ تین مہینے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹ جائیں گے اور اس کے بعد صرف ہم ہوں گے اور آپ ہاتم نے آگے بھڑ کر زنجیل کو اپنی پاہوں میں سمیٹ لیا کئی لمحے یوں ہی بیٹ گئے وقت بھی دھیمی رفتار سے آگے بھڑ رہا تھا تب ہی ایک زورتار آواز سے پورا محل دہل گیا زنجیل کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئے کچھ ہی دیر میں بادشاہ اور ملکہ بھی وہاں آ گئے ہاتم کیا تھا یہ بادشاہ نے پوچھا یہ جانے جہاں کا جھٹکا تھا ایک آواز گونجی تب ہی بالکونی سے ایک دھوان ظاہر ہوا کون ہو تم تمہاری موت جانے جہاں کا چہرہ ظاہر ہوا جس کی آنکھیں کہر برسا رہی تھی سپاہیو بادشاہ گرجے تو کئی آدمی نیزے اور تروار لیا آگے بھڑے مگر جانے جہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس نے ایسا منتر پڑھ کر بھونکا کہ وہ کتے بلی میں تبدیل ہو گئے بادشاہ سمیت سب ڈر گئے یہاں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جانے جہاں کے کہہ کہے سے سارا محل کونج اٹھا تمہارا مقصد جو بھی مگر تم ہاتم کی تلوار سے نہیں بچ سکتی ہاتم نے زنجیل کو ذرا پیچھے کیا اور اپنی نیام کی طرف بھڑا اور تلوار لے کر اس کی جانب لپکا تم اس تلوار سے مقابلہ کرو گے میرا اس نے استعزائیہ انداز میں کہا تو ہاتم للکارتا ہوا آگے بھڑا اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا جانے جہاں نے ایک روشنی کا گولہ بھیکا جس سے وہ بمشکل بچ پایا مجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہے ہاتم اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو کیا غم ہمارے تیر تو پہنچ سکتے ہیں نا یہ کہتے ہی اس نے تلوار رکھ کر تیر کمان اٹھایا اور پے در پے کئی نشانے باندھے جو جانے جہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تتر بتر ہو گئے بچوں کی طرح کھیلنا بند کرو ہاتم اب ہوگا میرا آخری وار اس نے ہاتھ سے ایسا حصار باندھا کہ ہاتم پوری طرح چکڑا گیا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا جسم جمبش کرنے سے کاسر تھا ہاتم ملکہ اور زنجیل نے خوف و فکر کے ساتھ اسے پکارا ہاتم کی تو زبان بھی بند ہو گئی تھی بچ سکو تو بچ جاؤ ہاتم اس نے کچھا کھا جانے کی نگاہوں سے ہاتم کے وجود کی طرف دیکھا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کئی لمحے منتر پڑھنے میں گزار دئیے ایک ہلکا سا گولہ اس کے بائیں ہاتھ میں اُبھرنا شروع ہو گیا جسے دیکھ کر زنجیل کی سانسیں اٹک گئیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ملکہ پر بھی غشی چھانے لگی مگر بیٹے کی تڑپ انہیں غافل ہونے سے روکے رہی بادشاہ کے جسم میں بھی ایک تڑپ سرائیت کر گئی وہ گولہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہا اور پھر اس نے وہ گولہ ہاتم کی طرف پھونکا گھونگے کی رفتار سے وہ گولہ اب ہاتم کی طرف حرکت کر رہا تھا جبکہ وہ جانے جہاں کے سہر سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا فاصلہ مٹتا گیا تو سب کی سانسیں جیسے تھم ہی گئی تھی ہاتم ملکہ چیخی تھی جبکہ جانے جہاں کی ہسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور فضاء میں سکوت تاری ہو گیا دھواں دھیرے دھیرے ہٹا تو آنکھیں چندھیاس ہی گئیں وہاں ایک کبوتر پنک پھر پڑا رہا تھا جانے جہاں کو اس وقت دھچکا لگا جب ہاتم اسی طرح اپنے وجود میں تھا کہا تھانا جانے جہاں تو میرا کچھ نہیں بگار سکتی ہاتم کے چہرے پر گہرا سکون تھا آنکھوں کی کشش جانے جہاں کو مات دینے کے لیے کافی تھی زنجیل باشا نے ادھر ادھر دیکھ کر پکارا ہاتم زنجیل کہاں گئی ملکہ چیخی ہاتم کو بھی فکر ہوئی تو جانے جہاں کا کہہ کہاں گونجا ایک جھٹکے سے اس نے ہاتم کو پرے دے پھیکا چلو تم نہ سہی تمہاری محبوب بیوی ہی سہی اب ساری زندگی اپنی کبوتر بیوی کا ماتم مناتے رہو ہاتم کی نظر کبوتر پر پڑی تو اس کے سر پر ویسا ہی تاش تھا جیسے زنجیل کے سر پر نہیں جانے جہاں تم ایسا نہیں کر سکتی تمہیں زنجیل کو پہلے جیسا کرنا ہوگا ہاتم چلاتا رہا مگر جانے جہاں کے کہکوں میں اس کا وجود پوری طرح تحلیل ہو چکا تھا اور وہ ایک شکست خوردہ انسان کی طرح زمین بوس ہو گیا حوصلہ کرو ہاتم نہیں ابو میں زنجیل کو یوں کبوتر بنے نہیں دیکھ سکتا میں ابھی حکیم صاحب سے اس کا حل ڈھوننے کو کہتا ہوں کوئی تو توڑ ہوگا جانے جہاں کے جادو کا کوئی تو راستہ ہوگا زنجیل کو پہلے جیسا کرنے کا اس کا بس ایک ہی حل ہے شہزادے جانے جہاں خود اس جادو کو ختم کرتے تو پھر ٹھیک ہے میں ابھی جانے جہاں کے پاس جا کر زنجیل کو پہلے جیسا کروں گا لیکن ہاتم اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے لیکن امی زنجیل کی جان بھی تو خطرے میں ہی ہے نا اور میں زنجیل کو یوں کبوتر بنا نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے ہاتم بادشاہ نے اجازت دی تو خفقی کے ساتھ ملکہ نے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ انہیں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہاتم نے اس بار شانی کے ساتھ زنجیل کے کبوتر کو بھی لیا اور ایک بار پھر محل سے نکل گئے ہاتم لیکن جانے جہاں ہمیں ملے کی کہاں پتہ نہیں تو ہم کس راستے سے جائیں گے پتہ نہیں شانی تو ہاتم ہم جانے جہاں کو کیسے مجبور کریں گے کہ شہزادی کو واپس انسان بنائے کوئی نہ کوئی تو راستہ نکل ہی آئے گا نا شانی ہاتم فکر مت کرو ہم شہزادی کو ٹھیک کر کے ہی رہیں گے چلو شانی ہمیں جل سے جل جانے جہاں تک پہنچنا ہوگا وہ جلتی سے آگے بھڑے شانی بھی اس کے نقشے قدم پر چلنے لگا جبکہ جانے جہاں یہ سب اپنی جادوی ہتھیلی پر دیکھ رہی تھی اور کہہ کہہ لگاتے ہوئے اس کا مزاق اڑا رہی تھی ہاتم تم مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پاؤگے کبھی نہیں